اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ہوپلے آپ سب خیریت سونگے والا الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اچھا آج جو ہے میں کئی دن کے بعد ولوگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کیونکہ میرا تین دن سے بہت زیادہ مونڈ آف تھا کیونکہ میں نے جو ساتھوے روزے کا ولوگ بنایا تھا اور جو آٹھوے روزے کا ولوگ بنایا تھا وہ میری گیلری میں ہے ہی نہیں پتہ نہیں کہاں پر چلا گیا اور میں نے کافی کوشش کی ہیں سب جگہ سے مجھے کہیں سے بھی وہ ریسیو نہیں ہو پائی ہیں کئی بار میرا ایسا ہوا ہے لیکن وہ میں نے ریکاور کر لی ہیں لیکن اس بار جو ہیں وہ ایمیج کی روپ میں وہاں پر شو ہو رہی ہیں تو مجھے نہیں مل پائی ہیں اور ٹینشن اس بات کی زیادہ تھی کہ وہ نارمل روٹین کی نہیں تھی گھر میں افتار پارٹی کری تھی تو کافی گیسٹ وغیرہ تھے ایک دن تو اس کی پوری پرپریشن کی میں نے ولوگ بنایا تھا اور دوسرا جو تھا کھانا جو تھا وہ کافی زیادہ بچ جاتا ہے رمضان میں اتنا آئیڈے نہیں ہوتا ہے یہ برکت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو کافی سارا کھانا بچا تھا تو میں نے تھوڑا تھوڑا تو پیک ہی کر دیا تھا اور کچھ ہم نے سیری میں کھا لیا تھا باقی جو ہے یہ بچا ہوا ہے آج جو ہے یہ ہی ہم یوز میں لیں گے تو بس آج جو ہے میں جو بھی چھوٹا سا ولوگ ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پلیز اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آئے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا انشاءاللہ آگئے میں آپ کے ساتھ ولوگ شیئر کرتی رہوں گی اور یہ موں کے وڑے بنائے تھے میں نے ہی بنائے تھے گھر پہ ہی تو اب یہ تھوڑے سے بچے ہوئے ہیں یہ نکال دی ہیں میں نے فریز میں سے کیونکہ بہت زیادہ تھنڈے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں یہ فروٹ کسٹرڈ بنایا تھا تو یہ بھی نکال دیا ہے کچھ بریانی بچی ہوئی تھی تو وہ بھی نکال دی ہے تو تھوڑے سے یہ نارمل ہو جائے گا اس کے بعد میں کورما اور بریانی گرم کروں گی تو پس ابھی جو ہے تھوڑی سی میں دال بنانے جا رہی ہوں میں موں کی دال بنا رہی ہوں یہ آئے تینائے کو بہت زیادہ پسند ہے کہ ممہ دال بنا دو تو میں نے کہا چلو اب بنا دیتی ہوں میں دال تو تھوڑا سا ہم بھی لے لیں گے اور بچے بھی کھا لیں گے کورما وغیرہ جو تھا بریانی کافی ساری بچ گئی تھی تو وہ میں نے کافی ساری تو بھیجوا بھی دی ہے بھوڑا سا ہم نے روک لیا ہے کہ چلو تھوڑا سا شام کو کام آ جائے گا ساتھ میں میں تھوڑی سی یہاں پر موں کی دال بنا رہی ہوں دھولیوی اور یہ آئے تینائے کو بہت زیادہ پسند ہے اور آئے تینائے کہہ رہی ہے ممہ میں تھوڑی سی دال بنا دو کیونکہ کورما وہ کھا نہیں رہی ہیں تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی دال بنا دیتی ہوں کچھ سہری میں بھی کام آ جائے گی اور کچھ وہ بھی کھا لیں گی تو ابھی جو ہے ایک کٹوری میں نے موں کی دال لے لیے یہ جو دال ہے یہ دھولیوی دال ہے موں کی بس اتنی بناوں گی میں کیونکہ وہ کافی سارا کھانا رکھا ہوا ہوئی ہے اور بہت زیادہ دکھ بھی ہو رہا ہے کیونکہ اتنی محنت کری تھی دو دن کا میرا بلوگ تھا اور وہ بلکل بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر پائی تو بس اس کو اچھے سے واش کر لوں میں اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے جب کبھی بھی ہیوی کھانا ہو جاتا ہے تو پھر اس طریقے کی ہلکی سی چیزیں بنا لیتی ہوں میں دال وغیرہ اس کو اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے اور تھوڑا سا یہاں پر میں اس کے اندر فانی ڈال رہی ہوں اور اب جو ہے اس کے اندر میں نے تین چاری لہسن کی کلیاں چھیل کر کٹ لیاں باریک باریک یہ چلا جائے گا یہ کھڑے مسالے کی دال بنتی ہے بہت ہی مزے کی بنتی ہے تو بس یہ لے لیے میں نے اس کے بعد جو ہے میں اس میں بس نمک ڈالوں گی بہت زیادہ مسالے نٹ جائیں گے اس کے اندر ہلکے ہی جاتے ہیں بہت اور یہاں پر میں نے چار پانچ لال مرچ لے لیے سابر اور ان کو ڈرائی روست کر لیا ہے تب یہ پر ڈال کر تو بس یہ چار پانچ مرچے لے لوں گی میں اور اس کے بعد جو ہے ان کو میں ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے کر لوں گی تو یہ فلیکس ٹائپ کے بن جائیں گے تو بس اس کے اندر میں نے چلی فلیکس ڈالے ہیں اور لہسون کاٹ کے ڈال دیا ہے ساتھ میں نمک ڈال لیا ہے اور ہلدی وغیرہ نہیں ایٹ کریے بس یہی تین انگریڈینٹ ڈالوں گے میں اس میں چلی فلیکس میں نے زیادہ نہیں ڈالے ہیں کیونکہ اب اس میں ہری مرچے بھی ڈالیں گی تو بس اس کے اندر ہم ایک ہی ویسل لیں گے اس کے بعد ہم اس کو گیس پہ سے اتار لیں گے پھر اس کے بعد اس کا بنگھار لگا ہوں گی بس ڈال جو ہے وہ ہماری بن گئی ہے بلکل اچھے سے بس اس کو ہے نا تھوڑا سا سوپی سا ہی رکھنا ہے زیادہ گاڑا نہیں رکھنا ہے بلکل پتلی پتلی سی رکھنی ہے اس کو بس میں ایسی رکھتی ہوں پتلی پتلی سوپی سی کیونکہ یہ ٹھنڈی ہو کر تھوڑا سی گاڑی ہو جاتی ہے اپنے آپ کی تو اس لیے زیادہ تھوڑا سا پتلہ کر دیتی ہوں اور بس اس کا اب میں بنگھار تیار کروں گی دل کے لیے بنگھار لگا رہی ہوں تو اس کے اندر جو ہے میں نے آئل کرم کر لیا ہے اور اس کے اندر اب جو ہے میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گی تھوڑا سا ڈالوں گی میں ہینگ کا پاورڈر اور اب بس پیاغ ڈالوں گی اس کے لیے بس ٹاماٹر اور ہری میرشو ڈال دیے میں نے اس کے اندر جو ٹاماٹر ہیں تھوڑا سا ساپٹ کر لوں گی اور بس سارا بنگھار اس کے اندر ڈال دوں گی تو اگر اس کو کوئی ایسے ہی پینا چاہے گا تو چمچ سے ایسے ہی پی لے گا ورنہ تو پھر روٹی وغیرہ یہ پرانٹھے وغیرہ بن جائیں گے اس کے ساتھ میں کھائے جائے گی بن گیا دل ہاں دال تو بن گئی اس میں ہر دنی اور ڈالے گا تو بس اب جو ہے میں تھوڑی سی روٹیاں بنا رہی تھی اور ہزبنٹ جو ہے کوکونٹ لائے تھے کیونکہ بچے کہہ رہے تھے کوکونٹ شیک پینائے ممہ تو پھر ہی کوکونٹ کا جو ہے یہ کافی زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ہے اس میں بہت ٹائم لگتا ہے تو ابھی یہ ہزبنٹ نکال رہے ہیں اس کا پانی اور اس کا اوپر کا یہ پیل نکال رہے ہیں تو آج جو ہے وہ ہزبنٹ کی دعوت ہے افتیار کی کیونکہ انکر جو فرینڈ سرکل ہے وہ بہت لمبا چھوڑا ہے تو کبھی کہیں کبھی کہیں بس ان کا ایسے ہی رہتا ہے تو ابھی جو ہے بس پچوں کے لیوں اور بس اپنے لیے ہی میں کر رہے تھے تیاری یہاں پر تو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا ہے کوکونٹ کے اور بس اس کو میں ایسے ہی ڈال کر مکسر جار میں تھوڑا سا پانی اور تھوڑا سا شوگر ڈال کر اس کو پیس لوں گی اور بس پھر ایک چھلنے لوں گی اور اس میں ڈال دوں گی اس کو اور سارا اس کو دبا دبا کر اس کا سارا ملک جو ہے وہ میں نکال لوں گی اور یہ پروسیز میں دو سے تین بار کروں گی جو بھی بچے گئے یہ ہمارا اوپر کا اس کو دوبارہ پانی میں تھوڑا سا ڈالوں گی اور واپس سے اس کو دوبارہ اس ٹرین کروں گی تو اس سے جو ہے اس کا سارا ملک جو ہے وہ نکل جائے گا تو بس اب جو ہے یہ جو سارا ملک ہم نے نکالا ہے کوکونٹ کا اس کو میں ایک جگ میں ڈال لوں گی اور ساتھ میں اوپر سے جو ہے میں اس میں تھوڑے سے آئیس کیوب ڈال لوں گی تو یہ جو ڈرنک ہے یہ بہت زیادہ ریفریشنگ اور ہائیڈریٹنگ ڈرنک ہے بچوں کو اور مجھے بھی بہت زیادہ پسند آئی ہے میں آئے دن بناتی رہتی ہوں اور خاص طور سے رمضانوں کے لیے بہت زیادہ ہائیڈریٹنگ ڈرنک ہے کیونکہ باڈی میں جو ہے وہ پانی کی کمی ہونے لگتی ہے رمضانوں میں تو پھر اس طرح کی ڈرنک اگر ہم لیتے ہیں تو اچھے خاص ہی ہماری باڈی میں ہائیڈریٹن بنی رہتی ہے اور بس تھوڑے سے یہاں پر میں دہی وڑے بنا رہی ہوں جو کل بنائے تھے افتیار پارٹی کے لیے اس میں سی بچے ہوئے تھے تو بس میں نے چار پانچ لے لیے ہیں اور آئے جو ہے وہ یہاں پر ہے جمعہ ہی لے رہی ہے کیونکہ یہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی سوئی تھی اب افتیار کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نے اٹھا دیا تھا کہ چلو بیٹا مغرب کا وقت ہو رہا ہے اور یہاں پر ما شاء اللہ دعا مانگ رہی ہیں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ افتار پارٹی میں ہی گئے ہوئے ہیں تو بس ابھی ہم ہی بیٹھ کر کریں گے افتار تو بس جی یہی تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ کو یہ ولوگ پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا پھر ملتی ہوں میں آپ سے اپنے نیکسٹ ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ